موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حضر ہیں ویڈس ایپ ٹیکس میسیجز ذریعی جو سوالات ہیں ہم وہ آگے خدمت پیش کر رہے ہیں السلام علیکم میں جانا چاہتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سرکار رسالت مات کی نماز میت پڑھی ہم کشمی ڈسٹرکٹ بڑھگام سے ارشد حسین بھٹ السلام علیکم جاہد بھائی اور مولانا صاحب علیکم السلام ہمارا سوال یہ کہ نوروز کی اہمیت کیا ہے خیر نوروز تو اب گزر گیا لیکن یہ کہ نوروز اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن ایرانی اپنے نئے سال کا آغاز کرتی ہیں اور اسی بنا پر یہ ایرانیوں کا ملی تغہار ہے اور وہاں پر اس کا جشن منعقد ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں اور اسی اعتبار سے وہاں کے اوپر پروگرامز منعقد ہوتا ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم میں آسام سے بول رہا ہوں میرا نام ایوب ہے میرا سوال یہ ہے قربانی کسی سے ادھار لے کر ہو سکتی ہے کیا دیکھئے قربانی ایک مستحب عمل ہے جو ہندوستان میں ہم انجام دیتے ہیں اگر آپ بہت چھوٹے موٹے پیمانے پر قرض لے رہے ہیں تب تو ممکن ہے لیکن اگر آپ ایک ایسا قرض لینے جا رہے ہیں جس کی بنا پر مشکلات آ سکتی ہیں ان فیوچر تو پھر آپ قرض نہ لے اور پھر چونکہ مستحب قربانی ہے لہٰذا اللہ آپ کو نیت کی بنا پر عجر عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذلفقار کس کے پاس تھی اس لیے کہ شہادت کے بعد سارا اصباب یزیدیوں نے لوٹ لیا تھا کیا ذلفقار لوٹ لی گئی یا اٹھا لی گئی تھی پروردگار اس اپنی مقدس امانت کو کہ جو ذلفقار کی شکل میں ہے کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتا لہذا یہ امامت کی امانت ہے کہ جو نسلا بعد نسل ایمی اتھار کے پاس موجود ہے اور آج بھی آخری امام کی بارگاہ میں یہ ذلفقار موجود ہے السلام علیکم مولانا ساور جاہد بھائی میں رضیہ خان ایم پی سے ہوں میرے پاپا بھائی چچا کے بیچ کچھ ناتفاقی ہے پریز مجھے کچھ ایسی دعا بتائیے جس سے ان لوگوں میں اتفاق پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے سے بولنے لگیں اللہ بھی ان چینل کو ترقی عطا فرمائے آپ ان دونوں کے درمیان میں ملاب کرانے کے لئے کوششیں کیجئے ان دونوں کو سمجھائیے ان دونوں سے بات کیجئے جہاں آپس کے اختلافات دوسروں کو موقع دیتے ہیں دراندازی کے لئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں گرگڑائیں اللہ سے شاید ان کے دلوں کو نرم کر دے اور ان کے درمیان ملاب ہو جائے انشاءاللہ سلام علیکم میرا سوال ہے کہ جب وقت آخر حسین علیہ السلام نے کہا کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے امام جانتے تھے کہ کوئی نہیں آئے پھر آپ نے صدای صغازہ کیوں بلند فرمایا اس کو کہتے ہیں اتمام حجت یعنی حجت تمام کرنا کل کو کوئی یہ نہ کہنے والا کھڑا ہو جائے کہ آپ نے ہم سے کب مدد مانگی دی امام جانتے تھے کہ میری اس آواز پر کوئی لبائک نہیں کہے گا لیکن امام صرف یہ چاہتے تھے کہ کل کو لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ نہ آئے کہ امام حسین اکیلے تھے ہم سے نہیں کہا تو امام اس حجت کو تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے آقا یہ بھی اگر آپ وضحات فرما دیں میری ناقص عقل کے لیے کہ صدای استغاثہ یہ قیامت تک کی آنے والے جی 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 سارے افلاد کے کانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے امام حسین سے اس آواز استغاثہ کے لیے فرمایا تھا شکریہ ایک طویل سوال آپ کے خدمت پیش کر دوں زینب بیگم پرم وجہ وارا السلام علیکم مولانا صحابہ جارد بھائی علیکم سلام خدا سب کو سلامت رکھے میرے دو سوال ہیں صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے اللہ کے سیوا کسی اور کو سجدہ کرے تو شرک مانا جاتا ہے تو کربلا کی مٹی سے جو سجدگاہ بنائی جاتی ہے اس پہ کربلا سید شودہ کا نام یا ابا عبداللہ وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا اس کا سجدہ کرنا جائز ہے سجدگاہ پر سجدہ جب کرنے جا رہا ہے انسان تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ کے لئے سجدہ کر رہا ہوں تو اب ان مہروں کے اوپر اگر اہل بیت اتھار کے نام یا حتی اللہ کا نام بھی لکھا ہے تو اس نام پر سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ اللہ کے لئے ہے ظاہر ہے کہ یہ سجدگاہ اس لئے استعمال ہوتی ہے کہ یہ بہترین خاک بہترین مٹی ہے کہ جو اللہ سے بندوں کو ملانے کا بہترین ذریعہ ہے لہٰذا اس خاک پر سجدہ ہو کیا جاتا ہے مقصد سجدگاہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے سجدگاہ پر سجدہ کرنا ہے بہت بہت شکریہ اردو تاریخ چودہ سو آٹیس انگلیش دوہزہ سترہ اور آدم علیہ السلام کی ولادت کی ڈیٹ کیا ہے اور جب دنیا میں رامائین ماہ بھارت چلی تھی ہندو بھائی تو کہتے ہیں کہ اس وقت تین ہزار سال پہلے ہوا تھا اب مسلمان جب مسلمان نہیں تھے پرغمبر کا زمانہ تھا کیا؟ شکریہ خدا حافظ یہ تو واضح سی بات ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والے دین میں سب سے آخری دین اسلام مذہب ہے اور سب سے آخری مذہب جو دنیا میں آیا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے یہ دین دین اسلام آخری مذہب ہے اور اسی بنا پر سب سے کم تحریف اگر کسی مذہب میں ہوئی ہے تو اسلام مذہب میں اس لیے کہ جتنا پیریٹ گزرتا جاتا ہے اتنی تحریف بڑھتی جاتی ہے گزشتہ ادیان میں زیادہ تحریفیں ہوئیں اسلام سب سے آخر میں آنے والا دین ہے اس بنا پر بقیام جگہوں کے اوپر تو ہم کو تحریف دکھائی دیتی ہے لیکن دین اہل بیتی اتھار میں کہیں تحریف نہیں دکھائی دیتی تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ اسلام دنیا میں آنے والا الہی آخری دین ہے بہت شکریہ السلام علیکم ہمیں چینل رین کا پروگرام میری کہانی میری زبانی بہت اچھا لگا کیا ہمیں ڈاکٹر امداد ریزی صاحب کا فون نمبر ملے گا میرے بانے کے ہمیں نمبر دیجئے ایڈمنیسٹریشن تک آپ کی خواہش پہنچا دیں گے اگر وہ مناسب سمجھیں گے آپ کو ان کا نمبر مل جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اور میری فیملی میمبرز آپ کے اس چینل ون کے فین ہیں اور سارا دن دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر کبھی کبھی اسلامی مووی بھی دکھا دیا کریں ایسا میرا پرسنلی ماننا ہے کہ کچھ چیزیں بچوں کو دیکھ کر یاد ہو جاتی ہیں اللہ آپ لوگوں پنجھے دین پاک صدقے میں اپنی حفاظت میں رکھے کافی اسلامی فلمیں اس پر دکھائی جاتی ہیں جیسے کہ آغا خود جنابی یوسف سے متعلق سرکار بابی حسین سرکار امام حسن سے متعلق سرکار امیر الممنین علیہ السلام سے متعلق جنابی مختار سے متعلق غریب توس ہے انبیاء علیہ السلام سے متعلق اصحاب اکہف ہے مختار نامہ ہے اسلامی موویز اور اسلامی اپیسوڈز دکھائے گئے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے سیجیشن پھر بھی سالانکھوں پر ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے ضرور السلام علیکم میں بیدر کرناٹا کسے ہوں میرا سوال ہے کہ لڑکی عقامت دے سکتی ہے کیا نہیں اور پلیز مجھے اس نمبر پر رپلائے کرنا کیونکہ میں جوب میں رہتا ہوں اس لئے ٹی وی نہیں دیکھ پاتا خدا حافظ ہم معذرت چاہتے ہیں یہ جو سوال مسائل زندگی میں آتے ہیں ہم اس کو سب مسائل زندگی ٹی وی پر ہی نشر کرتے ہیں علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں بہرالی سوال آگا جی جی خواتین کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی مستحب ہے ازان کہنا اور مستحب ہے نماز سے پہلے اقامت کہنا سلام علیکم بہرالی سوال ہے کہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں سورہ فاتح پڑھتے ہیں اور قبر پہ ہاتھ رکھ کر سورہ قدر پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم رہتا تھا کہ اس قبر کے کتنے لوگ دپن ہیں تو کیا اس کا ثواب جتنے اس قبر میں لوگ دپنے سے کو ملتا ہے یا جس کے لیے ہم پڑھنے سے اسی کو ملے گا یہ آپ کی نیت پر منحصر ہے آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت اگر ایک پرٹیکولر کسی ایک مرہوم کے لیے ہے اللہ اسے ثواب دے گا اگر ارادہ قبرستان کے سارے مرہومین کے لیے یا اس قبر میں دفن ہونے والے آج تک کے سارے مرہومین کے لیے ہے تو اللہ انہیں عجب السلام علیکم میرا نام سہر ہے میں بریلی سے ہوں میں چاہتی ہوں آپ مجھے کوئی دعا بتائیں جس سے میری دعا قبول ہو جائے اپنی نمازوں کی پابندی اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کا گزارنا یہی دعاوں کے اللہ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے شکریہ سلام علیکم میرا سوال ہے میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے امی پاپا اور حالات کافی بگڑ چکے ہیں ماں باپ کے جھگڑے میں اولاد کا جینہ دوبر ہو گیا ہے ماں کی طرف سے بولو تو باپ ناراض باپ کی طرف سے بولو تو ماں ناراض ہو جاتی ہیں کچھ گھر میں ہمارے اپنوں میں جادو ٹونا کروا رکھا ہے اور ہمارے پاپا اس بات کو جانتے ہیں پر ہمیں ہی بھرا کہتے ہیں اور امی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ لڑتے ہیں نماز بھی نہیں پڑتے اور نماز کے لیے کوہ تو ہم سے لڑتے ہیں اور گالی بھی دیتے ہیں پتہ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ گھر کا مسئلہ ہے اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نہیں آ پاتی لہٰذا آپ جس علاقے میں مقیم ہیں اس علاقے کے عالم دین سے رجوع ہوں اور ان سے دریافت کریں کہ ایسے میٹر میں کیا کیا جائے جہاں تک گھر کے اندر کی یہ بات ہے پوشش کریں کہ گھر کے اندر کے ماحول کو مذہبی ماحول بنائیں بہت سی مشکلات اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو مذہبی اور دیندار ماحول نہیں بنایا لہذا دین کو اپنے گھر میں لے کر آئیے دنیا کی مشکلات خود بہت دور ہو جائیں گے انشاءاللہ جناب آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا ہم لوگوں نماز میں تشہود کے اندر ولایت علیہ علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں بغیر اقرار ولایت امیر المؤمنین کے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے لیکن اقرار کا تذکرہ ہر جگہ ضروری نہیں ہے اقرار ضروری ہے ماننا بہت ضروری ہے ہم اپنی نمازوں میں صلوات جس وقت گھیجتے ہیں اس صلوات میں سب سے عظیم ذات یعنی سرکار امیر المؤمنین کو شامل کرتے ہیں اور اسی صلوات کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے شک سلام علیکم و علیکم میرا سوال ہے کچھ حکیم اور ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لڑکا بوئی ہونے کی گیارنٹی کے ساتھ دعویٰ دیتے ہیں کیا اس طرح کی دعویٰ کھلانا صحیح ہے جبکہ ہم اس رسول کی امت جنہوں نے اللہ سے لڑکی کی دعا مانگی تھی اسلام میرر سے سوال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے وہاں لڑکے ہیں لڑکیوں کی چاہت ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکوں ہی کی چاہت دلوں میں پائی جاتی ہے نہیں بلکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو تمنہ کرتے ہیں چونکہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں عطا کرے بہت سے ایسے بزرگان ہیں جنہوں نے یہ دعا کی اور آج ان کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پروردگار عالم نے بیٹے دیئے جو کی صدیقہ طاہرہ سے پہلے دنیا میں آئے لیکن پروردگار نے انہیں واپس لے لیا اگر نسل پیغمبر کی زمانت کسی کو دی ہے تو رسالت ماب کی بیٹی کو دی ہے اور یہی بیٹی پوری دنیا تک پیغمے اسلام کو پیغمے پیغمبر اکرم کو پہنچانے کا ذریعہ قرار پائیں آج دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پہنچا ہے تو اولاد سیدہ کے ذریعے سلام علیکم علیکم سلام جنہ مولان صاحب جاہد بھائی یہ کہا گیا کہ اپنے رشداروں سے زیادہ دن ناراض نہیں رہنا چاہیے میرا سوال نام نہیں بتانا ہے کہ میری والدہ جو ویڈو ہیں اور ضعیف ہیں ان کا داماد ان سے اونچے لہجے میں بات کرتا ہے میرا اور میرے بہنوں کی کسی بات پر بحث ہو گئی تھی کہ میری ماں سے اس طرح بات نہ کریں اس بات کو قریباً ایک مہین ہو گیا وہ میرے سے چھوٹا ہے میرے مہیکر سے واپسی میں اس نے پھر یہ گستاخی کی ہے پہلی بحث بعد ہی بات ہم دونوں میں بند ہو گئی تھی جو میری ماں سے اس لہجے میں بات کریں اس سے مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں مجھے اس کے جواب دیجئے اللہ امین چینل کو اور اس سے زیادہ ترقیت آپ فرمائے اور سلامت آپ سب کو رکھے اللہی آمین نہیں دیکھیں بات چھیت نہیں بند کرنی چاہیے ہاں ان کی غلطیوں کی طرف انہیں متوجہ ضرور کراتے رہنا چاہیے دوسرے یہ کہ ان کے نامحرم تو صرف ضرورت کی بات کریں بہنوئی آپ واقف ہیں کہ سالی اور بہنوئی کا جو رشتہ ہے وہ نامحرم کا رشتہ ہے اسلام میں دونوں کے درمیان کوئی بہرمیت نہیں ہے بہت شکریہ السلام علیکم کیا ہم شادی کر سکتے ہیں جو شراب پیتا ہے اور اس کی بیٹی سے اسلام نے انسان کی گناہوں کی ذمہ داری خود اس کی گردن پر ڈالی ہے اس کی سزا اس کی اولاد یا گھر کے بقیہ حصوں بقیہ افراد کو نہیں دی جا سکتے وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کسی کی سزا دوسرے کو نہیں مل سکتی لہٰذا توجہ دیتے ہوئے اگر واقعی طور پر لڑکی پاک دامن باعفت نیک کردار ہے تو پھر اس کے ساتھ عقد کرنے میں کوئی مشکل نہیں دوسرے سوال یہ ہے کہ جو عورت بے پردہ ہو کیا وہ جوب کر سکتی ہے بے پردگی الگ چیز ہے جوب الگ چیز ہے جوب ہو سکتا ہے کہ ضرورت کی بنا پر کر رہی ہو بے پردگی اسلام میں اجازت اس کی نہیں دی گئی ہے وائف اپنے ہزبنڈ کو نام سے بلا سکتی ہے یہ تو انسان کے آداب اور اخلاق میں شامل ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا آداب اور اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اگر نام لینا عرف کے خلاف یا معاشرے کے خلاف یا اخلاقیات کے برخلاف نہ سمجھا جائے تو نام لینے میں کوئی مشکل نہیں لیکن اگر عدب کے خلاف سمجھا جائے تو پھر نام لینے میں احتیاط کرنی چاہیے شکریہ اسلام علیکم اسلام میرا نام عرفان ہے کنارٹکہ سے ہوں میں میرا سوال ہے میری امی مجھے بچپن سے سکھاتی آ رہی ہے کہ بڑوں کے پیر پڑو کیا یہ جائز اسلام میں آپ کا چینل ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند ہے نہیں اسلام میں کسی کے قدم چھونے یا قدم پر گرنے کی اجازت نہیں ہے اسلام علیکم مولانا صاحبہ جعب دھائی اسلام جو ان چینل سے ہم کو بہت سیکھنا ملتا ہے اللہ ان چینل کو ہمیشہ کامیابی دے امین میں پہلے بھی یہ سوال کر چکی ہوں مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا کیا ہم پریشانی کا حال آپ سے نہیں مانگ سکتے ہیں جو سوال دینی ہے کیا میرا سوال غلط ہے میں گورکپور سے نسیم بولتی ہوں میں امام بارگاہ میں مجاورتی کرتی ہوں پورا دن نماز اور قرآن شریف پڑھتی ہوں مگر اب میں بہت پریشان ہوں مجھے شیطان پریشان کرتا ہے ہمارے دیش میں لوگ ڈائپر پیڑ وغیرہ نجیس چیزیں راستے میں پھیک دیتے ہیں اب یہاں تو سب کا آنا جانا رہتا ہے یہ ڈائپر وغیرہ نجیس چیزیں جو ہیں وہ اگر ہمارے دامن یا پیر پہ لگی وہ ہی نجیس پر پیر ہم امام بارے میں آگئے تو کیا وہ نجیس ہو جائے گا سوچ کر سب دھوتی ہوں بس آپ ہم کو اتمنان دیں تاکہ میری ذہن سے شیطان نکل جائے اور میرا دھیان نماز میں لگا رہے مجھے اتمنان ملے گا تو میں آپ کے ہاتھ میں ضرور آپ کے حق میں ضرور دعا کروں گی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے دیکھئے شک سے خود کو بچانا چاہیے جب ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نجاست وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آئی ہے چاہے وہ لباس کے ذریعے چاہے بدن کے ذریعے تب ہمارے لئے مقدس جگہوں کا پاک کرنا ضروری ہے لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے صرف شک ہے کہ لوگ اس جگہ سے گزر کے آ رہی ہیں اس شک کی بینا پر ہمارے لئے ان جگہوں کا پاک کرنا ضروری نہیں ہے لہذا اس شک اور وسواس سے خود کو بچائیں اور اپنی عبادتوں پر زیادہ توجہ دیں مہت بر شکریہ ایک طویل سوال پھر آپ کے خدمت پیش کر دیتا ہوں السلام علیکم مولانا صاحب السلام میں نے پہلے بھی آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی پر ہمیں کو جواب نہیں ملا اور میرا آپ سے یہ کوششن ہے ہمارے کاسٹ یعنی ہمیں ایک نکاہ صدی میں نے ہوئی تھی جس میں براتیوں نے بہت بےہوتی سے ناج گانا کیا روٹ پر اور ان کی لیڈیز بھی سارے سرعام بیردہ ان کے ساتھ ناچ رہی تھی وہاں کے مولانا نکاہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور وہاں سے سارے عالم مولانا چلے گئے اس کے بعد جو براتی تھے ان لوگوں نے لڑکی والوں کے گھر کھانا نہیں کھایا اور ان سے ہاتھ جدائی کرائی اور آج سے دو سال پہلے انہی لوگوں نے اپنے برادر ان لوگ کے یہاں ورمالہ کرائی یہ کیا ہوتا ہے ورمالہ کرائی جو کہ غیر معمولی اور اسلام کے خلاف تھی اور مولانا آپ یہ بتائیے یہ جائز ہے اسلام میں کیا ہمیں ایسے گھر بیٹی بیانی چاہیے جہاں لڑکی والوں سے بس ناک رگڑوائی جاتی ہے بیزت کیا جاتا ہے مولانا پلیز میں بہت ہی پریشان ہوں گمراہ لوگوں کے لیے صحیح میسیج دیں اور مولانا میں بہت ہی چھپ کر آپ سے یہ میسیج کر رہی ہوں کر مجھے مولانا آپ اس میسیج کو اپنے طریقے سے ٹیلے کاس کریں خدا حافظ دیکھئے وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ آلیڈی حرام ہیں اگر مثال کے طور کے اوپر شادی میں میوزک یا ڈانس یا ناچ وغیرہ کیا جا رہا ہے تو پھر حق ہے ان علماء کا کہ وہاں پر نکاح پڑھے بغیر واپس آئیں اور ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے ہی گھر میں رخصت کر کر بھیجیں کر کے بھیجیں کہ جن گھرانوں میں دین کا تقدس باقی رکھا جاتا ہے اگر دین نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانے کہ گھرے لو زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا ایسے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کر کے نہ بھیجیں کبھی کبھی درہم و دینار کی چمک دمک یعیوں کہ لیا جائے کہ مال اور رقم کی چمک دمک ہم لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو کہیں بھی بھیجنے پر رازی کر دیتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دین اور دیندار ماحول کہ جہاں اہل بیت اتھار کا نام ہو اہل بیت اتھار کی اطاعت ہو ایسے ہی گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ ہماری نئی آنے والی جنریشن ایک بہترین اور اہل بیت اتھار کی چاہنے والی قرار پائے بہت شکریہ ہوا ایک آخر سوال لے لیں السلام علیکم سلام جاہد بھائی وقبلہ صاحب میر فائز علی بینگلورو سے اللہ بین چینل کو بہت کامیابیتہ فرمائے اللہ قرآن میں کسی نبی کو شیعہ اور امام نہ کہا صرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایسے کونسی عدہ پسند آئی اور اللہ کونسے مقصد سے شیعہ اور امام کا لقب دیا یہاں تک کہ آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی یہ نہیں کہا تھوڑا اس کے لئے وضاحت فرما بھیجئے یہ تو بڑا تعجب خیف سوال ہے جاوید بھائی رسول اسلام کو اللہ نے مسلمان نہیں کہا ہے رسول اسلام کو اللہ نے مؤمن نہیں کہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مؤمن تو وہ ہے جو ان پر ایمان لائے مسلمان تو وہ ہے جو ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے یہ واضح سی بات ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہلِ بیتِ اتھار پر عقیدہ ان کے پاس پایا جاتا ہے یہ مسلمان پر سے اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا کہ ان اللہ تخذ ابراہیم خلیل لکثرت صلواتہی علی محمد وآلہی پروردگار نے جناب ابراہیم کو خلیل اسی لیے قرار دیا کہ وہ حضرات محمد وآل محمد صلوات اللہ وآلہیم اجمعین پر بہت زیادہ صلوات بھیجتے تھے یعنی یہ ہے جناب ابراہیم کا درجہ اور یہ ہے حضرات محمد وآل محمد جناب ابراہیم صلوات بھیج رہے ہیں تو اب اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ وہ ہے جو ان حضرات پر عقیدہ رکھے ان بزرگ ہستیوں کو کبھی شیعہ نہیں کہا جائے گا ان بزرگ ہستیوں کو کبھی مؤمن یا مسلمان نہیں کہا جائے گا ان پر ایمان شیعہ بناتا ہے ان پر ایمان مؤمن بناتا ہے ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آنا مسلمان بناتا ہے بہت شکریہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آج کے اس اپیسوڈ کا ختم ہوا چاہتا ہے ہم آگا کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سوالات اس طرح سے بھیجتے ہیں جن کے ذریعے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پہلا انعام جا رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ قسمت میں سب کچھ ہوتا ہے تو جو انسان کبھی کسی چیز میں کامیاب ہوتا ہے یا کسی چیز میں انسان نراش ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ قسمت میں ہوگا تمہاری جانے دو تو جو انسان گناہ کرتا ہے تو کیا وہ بھی اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو مطلب کہ انسان کی تو کوئی گلسی نہیں ہوئی نا وہ تو اس کی قسمت میں لکھا ہے جو وہ گناہ کر رہا ہے کوئی بھی طریقے کے یا جیسے کہ میرا ابھی میں بھی ایس 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 ای میں ہوں اور میری جو ایک دوست ہے وہ بھی اسسی میں تو ہم دونوں ہی مدد پڑھائی کرتے ہیں مگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور میں نماز بھی پڑھتی ہوں ہر ایک چیز پڑھتی ہوں مگر پھر بھی میرے ماں اچھے نہیں آتے جتنے اس کے آتے ہیں تو مطلب لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جانے دو بیٹا کوئی بات نہیں تمہاری قسمت میں ہی لکھا ہوگا ایسا اس وقت اسے تمہارے ماں اچھے نہیں آتے تو کیا مطلب میری کوئی گلپی نہیں ہے میری قسمت کی گلپی ہے خدا نہیں میری قسمت نے لکھا ہے کہ میرے اچھے پرسندیج نہیں آئیں گے آج کا دوسرا اعنام کی حقبار ہے میرا سوال یہ ہے کہ مردے کو ہٹلو کپن دے کر مٹی کو سیاہ کر دیا یہاں تک کہ بندے کپن بھی بان دیئے گئے کہ پیٹ بند کھول دیا گیا کہ آنے والے رشتے دار یا لڑکے لڑکیاں ان کے سب آکے آخری ریدار کر لے بعد میں بند کپن بھی بان دیا گیا مگر مردے کے بدن سے اگر کسی طرح کا کونجی کون یا گندگی علایت نکل آتی ہے اور کپن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اتنا حصہ کار دیا جائے یا روی رکھ کر دفنا دیا جائے اور تیسرے اعنام کے حقبار ہیں جب وقت آخر حسین علیہ السلام نے کہا کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے امام جانتے تھے کہ کوئی نہیں آئے پھر آپ نے صدای صغاصہ کیوں بلند فرمات انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے وآخر و دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين امام جانتے ہ MAT+, موسیقی